نولج ٹی وی میرے رفیق جنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے ایک مردبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اببک صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے ساتھ اہد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے کہ پہاڑ ہلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد رکھ جا اس وقت تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں سفید مائل زرد رنگت کے سفید ریش بزرگ اپنے مکان کے دریچے پر کھڑے ہوئے تھے بزرگ کا چہرہ پرنور اور ظلفیں کاندھوں تک آئی ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر کا محاصرہ کی ہوئے باغیوں سے انتہائی مشفکانہ انداز میں فرما رہے تھے میرے دس خسائل میرا رب ہی جانتا ہے مگر تم لوگ آج ان کا لحاظ نہیں کر رہے میں اسلام لانے والوں میں چوتھا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابزادی میرے نگاہ میں دی جب پہلی صحابزادی فوت ہوئی تو دوسری میرے نگاہ میں دے دی میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی جس ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس ہاتھ کو آج تک نجاست سے دور رکھا میں نے جب سے اسلام قبول کیا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو اگر کسی جمعہ کو میرے پاس غلام نہیں تھا تو میں نے اس کی قضا کی زمانہ جہلیت اور حالت اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا میں نے کبھی چوری نہیں کی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا اے لوگو مجھے قتل نہ کرو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھ سے توبہ کروالو واللہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی بھی تم اکٹھے نماز نہ پڑ سکوگے اور نہ دشمن سے جہاد کر سکوگے اور تم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا یہ بزرگ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی مشہور زنورین رضی اللہ تعالی عنہو تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہو خاندان بنو امیہ سے تھے سیدنا عثمان بن افان کاتب وحی بھی تھے اور ناشر و حافظ قرآن بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے چوتھے فرد تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے دامات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہو کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہو سے ہوا سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہو سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو پیدا ہوئے اور انہی عبداللہ کے نام پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدہ رکیہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت بستر علالت پر تھی کی تیمارداری کے لیے رک گئے اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے مگر یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر کے مثل درجہ عطا ہوا سیدہ رکیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ملال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا جب وہ بھی وفات پا گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں اسی طرح ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا خیال رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے نکاح میں کسی پیغمبر علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں ہوں اس شفت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی شریک نہیں ہے اسی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب زونورین یعنی دو نورو والا ہے سیدنا عثمان زونورین رضی اللہ عنہ بارہ سال تک امت مسلمہ کے خلیفہ رہے اور کئی ممالک فتح کر کے خلافت اسلامیہ میں شامل کیے موجودہ آزربائی جان، ارمینیا اور حمدان کے علاقوں میں بغاوت ہوئی جس کا قلعہ کما امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی ہوا اور اس بغاوت کا صدباب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی بغاوتوں کے صدباب کی طرح ہی اہم تھا مزید یہ کہ ایران کے جو علاقے مثلا بہک، نشاپور، شراز، توز، خراسان وغیرہ بھی خلافت اسمانیہ میں ہی فتح ہوئے اور کیسر روم بھی آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی واصل نار ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی بحری جہاد کا آغاز ہوا پہری جہاد کے ابتدا کرنے والے لشکر کے لیے جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لحثان مبارک سے ارشاد فرما چکے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شرم و حیاء اور سخافت کا پیکر تھے آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی زنا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی شراب نوشی کی آپ رضی اللہ عنہ انتہائی نرمخوں اور سخی تھے متعدد بار نادر اور مجبور مسلمانوں کے لیے اپنا مال بغیر کسی قیمت کے فی سبیل اللہ خرج کیا وہ واقعہ ہم سب کو یاد ہوگا کہ ایک یہودی سے دگنی قیمت میں ایک میٹھے پانی کا کونہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کئی بار جہاد کے لیے مالی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضبت پر مال و ذر پیش کیا ایک مردبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا نسبتاً زیادہ اوپر اٹھا ہوا تھا اسی اسنا میں علم ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اجلت میں کپڑا نیچے کر دیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمن میں استفسار فرمایا تو آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کیا میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مئیت میں عمرے کے ارادے سے جانب مکہ آزم سفر ہوئے مگر معلوم ہوا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمرہ ادا کرنے میں رکاوٹ ٹال رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا جہاں کفار نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑا دی اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنچ اکلک ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ناحق انتقام لینے کے لیے اپنے ساتھ موجود تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ اکرام سے فردن فردن پیت لی اسے بیت رزوان کہا جاتا ہے پیت رزوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک قرار دیتے ہوئے ان کی طرف سے بیت کی اس موقع پر اللہ تعالی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت تقریباً ڈیڑھ ہزار مسلمانوں سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو ایک کمیس پہنائے گا یعنی خلافت عطا فرمائے گا لوگ چاہیں گے کہ آپ وہ کمیس اتار دیں یعنی خلافت سے دست پردار ہو جائیں اگر آپ لوگوں کی وجہ سے اس سے دست پردار ہوئے تو آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکیں گے یہی وجہ تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں کے پرزور مطالبے کے باوجود بھی منصب خلافت سے دست پردار نہ ہوئے اور اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نچھاور کر دی باغیوں کی محاصرے کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے دریچے سے ظاہر ہو کر ان باغیوں کو تنبیح کی بگر ان کی اکل موف اور ضمیر مردہ ہو چکے تھے اسی ساجش کے نتیجے میں خلیفہ وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور وہ بھی اس وقت میں اکثر صحابہ اکرام اور عام مسلمان غرض حج مکہ مکرمہ میں تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے دست پردار ہونے کا کہا گیا مگر یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور چالیس دن بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں ان باغیوں کے محاصرے میں اپنے گھر میں ہی مقید رہے دن رات نماز و تلاوت قرآن میں مشغول رہے اور بلاخر اٹھارہ ذلحج پینتیس ہجری کو دوران تلاوت ایک حبشی ابو لولو نے آپ کو شہید کر دیا اللہ تعالی ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باقی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر آپ ہم سے فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لنکس یہ ہیں اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ